موسیقی سمجھوتے کے مطابق مرکز بوڑو علاقوں میں ترقی کے لیے آئندہ تین ورس میں ڈیڑھ ہزار کروڑ روپے کا پیکج دے گا مہاں نوجوانوں میں اس سلسلے میں جوش و خروش دیکھا جا رہا ہے مقامی نوجوانوں نے پی ایم تک خیر مقتمی پیغام پہنچانے کے لیے ایک ریلی کا بھی احتمام کیا ہے وسیر آسم نریندر مودی نے اپنے آسام دورے سے متعلق ایک ٹوئیٹ میں کہا کہ آسام میں ایک نئی صبح تازہ جوش اور نئی امید بوڑو مہاہدہ نوجوانوں کو ان کی امیدوں اور توقعات کو پورا کرنے میں مدد کرے گا کوکرہ جھار کے پیارے اور زندہ دل بھائی بہنوں کو میرا سلام وزیر آسم نریندر مودی نے پارلیمنٹ کے بجٹ جلاس میں صدر جمہوریہ کے خطاب پر شکریہ کی تحریکہ جواب دیا جس کے بعد صدر جمہوریہ کے خطاب دونوں ایوانوں میں منصور کر لیا گیا لوگ صبح میں اپنے خطاب کے دوران وزیر آسم نے کہا کہ اگر وہ پرانی کانگریس سرکاروں کی طرح کام کر رہے ہوتے تو تمام مسائل کا حل نہیں ہو پاتا انہوں نے شہریہ ترمیم قانون پر بات کرتے ہوئے زور دے کر کہا کہ سی اے اے سے ملک کی کسی شہری کی شہریت نہیں جائے گی جمہور کشمیر سے آرٹیکل تین سو ستر کے التظامات کو ختم کرنے کے مسئلے پر وزیر آزم مدی نے کہا کہ کشمیر میں امن اور تیز رفتار ترقی کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا ہے وزیر آزم نے کانگریس پر جم کر تنقید کی اور کہا کہ اگر وہ آئین کی اہمیت سمجھتی تو جمہور کشمیر میں بھی اس کا نفاظ کرتی لیکن اس نے احسن نہیں کیا وزیر آزم نے کہا کہ کانگریس کے پاس آئین بچاؤ کا منطر ہونا چاہیے کیونکہ بار بار یہ منطر پڑھنے سے اسے اپنے غلطیوں کا احساس ہوگا وزیر آزم نے ملکی معیشت میں بنیادی ڈھانچے کی اہمیت پر زور دیا اور کہا کہ اس سے روزگار اور سنتکاری میں اضافہ ہوتا ہے ملکی معیشت پر وزیر آزم نے کہا کہ جنوری 2019 سے 2020 کے درمیان چھے بار جی ایس ٹی محصولات ایک لاکھ کروڑ سے زیادہ ہوئے وزیر آزم نے بورڈ معاہدے کا بھی ذکرک کیا اور کہا کہ اس معاہدے کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں تمام مسلح گروپوں نے ایک ساتھ خود سپردگی کی اور اب بورڈوں کی کوئی مانگ باقی نہیں رہی وزیر آزم نے کہا کہ شمال مشرق کا علاقہ ہمارے لیے ووٹ کا ترازو نہیں ہے بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ ملک کی ترقی میں ان کا پورا استعمال ہو دلی عسمی انتخابات کے لیے انتخابی تشیر کل شام ختم ہو گئی سبھی پارٹیوں نے ووٹوں کو لبھانے کے لیے پوری طاقت جھونک دی انتخابات خوش اسلوبی سے کرانے کے لیے سیکیورٹی کے پختہ بندوبست کیے گئے ہیں انتخابی اہلکاروں اور دیگر لوگوں کے بروقت ڈیوٹی پر پہنچنے کو یقینی بنانے کے لیے دلی میٹرو کی خدمات سنیچر کی صبح چار بجے شروع ہو جائیں گی دلی کی سبھی ستر اسیملی سیٹو پر کل ووٹ ڈالے جائیں گے اور گیارہ فروری کو ووٹوں کی گنتی ہوگی موجودہ دلی اسیملی کی مدد بائیس فروری کو ختم ہو رہی ہے وزیر دفاع راجناس سنگھ نے ڈیفنس ایکسپو کے دوسرے دن یو ایس انڈیا بزنس کانسل کے جانب سے منقضہ سیمینار میں حصہ لیا انہوں نے کہا کہ امریکہ بھارت اور دنیا کے لیے سب سے بڑے دفاعی برامتکاروں میں سے ایک ہے ساتھی بھارت میں ڈیفنس منفیکچرنگ کا شعبہ تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے ایسی حالت میں ہمارا تعبون اس صدی کا سب سے بڑا تعبون ثابت ہو سکتا ہے جمعینات کو ہی ڈیفنس ایکسپو میں ہی پانچوی بھارت روس فوجی سنتی کانفرنس کا انقاد ہوا اس میں روس کے سو سے زیادہ اور بھارت کے دو سو سے زیادہ کاروباریوں نے حصہ لیا اس میں بھارت اور روس کی کمپنیوں کے درمیان میکن انڈیا کے تحت چودہ مفاہمت ناموں پر دستخط کیے گئے ڈیفنس ایکسپو کے دوسرے دن ہی وزیر دفاع راجناس سنگھ نے ڈیفنس ایکسپو میں اتر پردیش ڈیفنس انڈسٹریل کوریڈور کے موضوع پر منقل سیمینار میں حصہ لیتے ہوئی کہا کہ سال دوہزار تیس تک بھارت دنیا کی چوٹے کی تین معیشتوں میں شامل ہوگا اور چین نے کورونا وائرس کے بڑتے اثر کو روکنے کے لیے سخت اقدامات کیے ہیں چین میں کورونا وائرس کے قہر سے مرنے والوں کی تعداد چھے سو اٹیس تک پہنچ گئی ہے جبکہ اس وابہ سے اٹھائیس ہزار لوگوں کی متاثر ہونے کی تزدیق ہوئی ہے بیرونی ملک میں پھیلے اس وائرس کے پچیس ممالک میں کل ایک سو اکیانویں معاملے سامنے آئے ہیں حالانکہ چین سے باہر ابھی تک دو ہی لوگوں کے مرنے کی خبر ملی ہے جس میں ایک فلپائن اور ایک ہانگ کانگ سے ہے دلی میں بسند اتصف کی موقع پر موزقے کی ایک شام سجائے گئی اس پروگرام میں کلاسیکل گلوکار سنیل کلکرڈی نے اپنی پیشکر سے سبی کو مصور کر دیا اس پروگرام میں مرکزی وزیر پر کاجہ اوڈے کر مہمان خصوصی کے طور پر شامل ہوئے اس کے علاوہ کئی اور دیگر ہستیاں بھی اس سوریلی شام کا حصہ بنی تو ناظرین اس وقت کی خاص خاص خبروں میں فلحالت نہیں جا ستیں آدھا موسیقی